گلگت بلتستان اور شرمندہ قلم آپ نے ایسا کوئی قومی نغمہ دیکھا نہیں ہوگا جس میں آپ نے شمالی علاقہ جات کی برف پوش چوٹیوں، سبزہ زاروں، آسمانوں سے باتیں کرتے پہاڑوں، نیلگوں آسمان یا زمین پر جنت جیسے حسین مناظر نہ دیکھئے پاکستان میں فطری خوبصورتی کا ذکر ہو تو یہ ناممکن ہے کہ گلگت بلتستان کی تصابیر نہ دکھائی جائیں آپ بھی اپنے کسی دوست سے پوچھئے کہ کیٹو کہاں ہے جواب ملے گا پاکستان میں پوچھئے نانگا پربت کہاں ہے جواب ملے گا پاکستان میں پھر پوچھئے گلگت بلتستان کس ملک میں ہے جواب ملے گا پاکستان میں بہت سے لوگوں کو گلگت بلتستان اور وہاں کے افراد سے متعلق علمی نہیں ہے یا لا تعلقی کا یہ عالم ہے کہ اس خطے کی تاریخ کا کسی کو کوئی پتا ہے اور نہ وہاں کے باسیوں کو لاحق مسائل کا گلگت بلتستان تقسیم ہند کے وقت مقامی سکاؤٹس اور دیگر افراد کی مدد سے مہاراج ہری سنگھ سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا جبکہ اس خطے کے باسیوں نے تب پاکستان سے علاق کا اعلان کیا تھا تب پاکستان نے اس پیش کش کو قبول کرنے کی بجائے اسے آزاد کشمیر کے ایک یونٹ کے طور پر ریاست جمعہ کشمیر ہی کا حصہ قرار دیا تھا بعد میں کراچی میں ایک معاہدے کے تحت اسے کشمیر کی بجائے وفاق کے انتظام میں دے دیا گیا اور یہاں ایف سی آر نافذ ہو گیا بلکل ویسا ہی سیاہ قانون جیسا فاٹا کے علاقے میں ایک طویل عرصے تک نافذ رہا پھر ستر کی دہائی میں اسے دستوری طور پر مزید کچھ زم طرح کا قریب کرتے ہوئے یہاں سٹیٹ سبجیکٹ کا خاتمہ کر دیا گیا بلکل ویسا ہی جیسے اس وقت بھارت نے اپنے زیر قبضہ کشمیر میں کیا ہے سٹیٹ سبجیکٹ تو ختم ہو گیا تاہم کشمیر سے نتھی کر دیا جانے کی وجہ سے اس خطے کی حیثیت نہ ریاست کی رہی اور نہ یہ صوبہ بن سکا یہاں بعد میں ایف سی آر کا خاتمت ہو گیا مگر حقیقی معنوں میں یہاں ایف سی آر جیسا ہی قانون آج تک نافذ ہے اس خطے کا ایک بنیادی معاملہ یہ بھی ہے کہ یہاں ایک طرف تو یہ رائے پائی جاتی ہے کہ یہ ریاست جمع کشمیر کا حصہ ہے مگر یہ رائے بھی موجود ہے کہ ڈوگرہ راج سے قبل یہ اپنی آزاد ثقافتی اور تہذیبی تاریخ کے ساتھ موجود بھی تھا اس معاملے پر یہ تقسیم موجود ہے پھر بعد میں یہاں فرقہ وارانہ تقسیم کے بیچ بھی بودیا گئے اور عموماً سیاسی بیچینی کی صورت میں اس تقسیم کا بھرپور فائدہ اٹھایا جاتا رہا اس خطے کے وسائل کی لوٹ کسوٹ بھی جاری رہی اور یہاں بسنے والے لاکھوں انسانوں کا استحصال بھی پاکستان میں کتنے لوگوں کو معلوم ہیں کہ یہاں سینکنوں افراد شیڈیول فور نامی انتہائی بھیانک قانون کی ضد میں ہیں پاکستان میں کتنے لوگوں کو علم ہیں کہ یہاں پر حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے درجنوں افراد جیلوں میں بند ہیں بابا جانی کی مثال لے لیچے سن دوہزار دس میں گلگت بلدستان میں عطا آباد نامی گاؤں میں لینڈ سلائڈنگ کا بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا مٹی کے تودے گرنے کی وجہ سے دریائے ہنزہ رک گیا تھا اور وہاں ایک جھیل بن جانے کی وجہ سے کئی دیہات متاثر ہوئے تھے اس کے بعد بابا جان نے متاثرہ افراد کو مالی معاونت فرام کیے جانے کے لیے تحریک چلائی چونکہ یہ حقوق کا مطالبہ تھا اس لیے نتیجہ وہی نکلا جو یہاں ستر برس سے نکلتا رہا ہے متاثرین کو انصاف دینے کی بجائے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے طاقت کا استعمال کیا اور پھر غالباً پولیس کی فائرنگ سے ایک نوجوان بھی جان سے گیا اس کے بعد درجنوں افراد کو عراست میں لے لیا گیا اور فقط احتجاج کے بنیادی انسانی حق کو استعمال کرنے کے جرم میں بابا جان کو دہشتگردی کے جرم میں عمر خیب کی سزا سنا دی گئی بابا جان کی عوامی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائی ہے کہ انہوں نے گلگت بلدستان کے انتخابات میں عوامی ورکرز پارٹی کی جانب سے جیل میں بیٹھے بیٹھے سلیا تو بھی وہ ووٹوں کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر رہے تھے پھر یہاں صرف بابا جانی کا معاملہ نہیں ہے ایسے درجنوں افراد ہیں جنہیں فقط حقوق کے لیے آواز اٹھانے پر دھمکیوں جیلوں تشدد اور دیگر عقوبتوں کے سامنے رہا ہے ایک سوال میں خود سے اکثر پوچھتا ہوں اور جواب نہیں ملتا یہ کیا وجہ ہے کہ فلسطین میں ہونے والے مظالم پر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور کڑی مظمت دیکھنے کو ملتی ہے بھارت میں ہونے والے مظالم پر تکلیف ہوتی ہے اور کڑی مظمت دیکھنے کو ملتی ہے روہنگیا پر ہونے والے مظالم میں پوری تکلیف ہوتی ہے کڑی مظمت دیکھنے کو ملتی ہے دنیا میں کہیں بھی کوئی ظلم ہو کوئی زیادتی ہو ہمارے ہاں پورے زور و شور سے مظمت سامنے آتی ہے مگر کیوں ہمارے اپنے ہی ملک میں انسانیت سوزی پر آواز اٹھانے والا کوئی نہیں کیوں ایسا ہے کہ ہمارے لوگوں کو ریاستی جبر کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے کوئی تیار ہمارے ہاں نظر نہیں آتا کیوں ہمارے اپنے ہی بھائی اور بہنیں ہمارے اپنے ہی ہاتھوں سے شدید ترین استحصال سے گزر رہے ہیں مگر نہ حکومت کچھ کرتی ہے نہ عدالتیں نوٹس لے سکتی ہیں نہ ہی میڈیا اس معاملے میں کوئی رپورٹ کر سکتا ہے اب آپ بتائیے کہ اقوام متحدہ میں جب وزیراعظم کچھ روز بعد بھارت کے زرانتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر بات کریں گے تو کیا وہ پاکستان کے زرانتظام کشمیر اور گلگت پلدستان کے علاقوں کو مثال کی طور پر پیش کر سکیں گے اب مسئیبت یہ ہے کہ ہمارے اپنے شہریوں پر ظلم ہوتا ہے یا ان کے بنیادی حقوق غصب ہوتے ہیں اور ہم میں سے کوئی آواز اٹھاتا ہے تو جواب آتا ہے کہ آپ بھارت کے زرانتظام کشمیر کی بات کریں یعنی عجیب و غریب معاملہ ہے کہ بھارت میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر تو بات کریں مگر اپنے ہاں ہم خود انسانی حقوق کی تباہی پھیر دیں گے بلکہ کچھ صورتوں میں اس سے زیادہ منظم اور سنگین خلاف ورزیوں کرتے چلے جائیں گے مگر کوئی بولے نہیں اور کوئی بولے تو یہاں مفلوش دماغ والے نعرے لگاتے پھرتے ہیں کہ آپ بھارت کے زرانتظام کشمیر پر گزشتہ کئی روز سے جاری کرفیوں پر کیوں بات نہیں کرتے آپ کر لی بات اور کر رہے ہیں اور مسلسل کریں گے مگر کیا اپنے انتظام والے علاقوں میں انسانوں کو تباہ ہونے دیا جائے پھر کسی برادری پر ظلم یا ریاستی جبر کی بات کی جائے تو متاثرہ انسانوں کا ساتھ دینے اور ان کے حق میں بولنے کی بجائے اس ظلم کو جائز قرار دینے کے لیے جملہ سامنے آتا ہے کہ یہ ظلم فقط اسی برادری کے ساتھ تھوڑی ہو رہا ہے دوسرے علاقوں میں بھی ہو رہا ہے کیا یہ دلیل ہے کیا یہ جواز ہے کہ ملک میں دوسرے جگہوں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس لیے کسی بھی علاقے میں انسانی حقوق اس تحصال پر آواز نہ اٹھائی جائے اب ظلم کی علت یہ ہے کہ بھارت میں کسی فرد کے ساتھ زیادتی پر آواز اٹھائیں تو سامنے سے کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے اپنے ملک کی خبر لیں یہاں بات کریں تو سنتے ہیں کہ بھارت کی بات کریں اور سچی بات یہ ہے کہ یہاں مسئلہ انسانوں کے استحصال کا نہیں بلکہ صرف سمجھے سمجھانے کا ہے کہ جس طرح بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں زیادتی ہو رہی ہے یا بھارت میں مسلمان اور دیگر اکلیتیں دباؤ کا شکار ہے اسی طرح ہمیں بھی انسانی حقوق کی پامالیاں کرنے دیں ہمارے یہاں ٹی وی چینلز پر بیٹھے سابقہ جرنیل کبھی کبھی تو اپنی ہی سرزمین پر اپنے ہی بنیادی حقوق مانگنے والے گلکت بلتستان کے باسیوں کو برائی راست غدار اور غیر ملکی ایجنٹ تک کہہ چکے ہیں یہ عجیب منطق ہے کہ آپ ایک خطے کا مسلسل قانونی اخلاقی نفسیاتی مالیاتی دستوری اور معاشی استحصال کریں اور وہاں اگر کوئی اٹھ کے اس سے استحصال کے خلاف آواز اٹھائے تو برائی راست ان پر غداری اور ملک دشمنی کے فتوے جڑ دیے جائیں انہیں ٹی وی پر بلا کے ان کی رائے نہ لی جائیں اور غداری کے علقابات دینے والے خود وہ جو ملک میں دستور توڑ کر سب سے بڑے غداری کے مرتقب ہوئے جو حلف توڑ کر سب سے بڑے ملک دشمنی کے مرتقب ہوئے کسی روز گلکت بلتستان کے کسی شہری کے پاس محبت سے بیٹھی اس سے اس کی کہانی سنیے اس کے مسائل سنیے صرف سنیے آپ کو یقیناً اپنی کم علمی پر بھی شرمائے گا اور اب تک کی خاموشی پر بھی انسانوں کو شکست دینا بڑا آسان ہے مگر انسانوں کو فتح کرنا بڑا مشکل کام ہے ہمیں شروع سے انسانوں کو شکست دینے کی عادت پڑ گئی ہے کیوں نہ آپ انسانوں کو فتح کرنے نکلیں کیوں نہ ہم اپنی زمین پر بسنے والے کروڑوں لوگوں کے دل جیت سکیں کیوں ایسا نہیں ہم کر سکتے کہ ہمارا کوئی لیڈر اقوام متحدہ میں پورے فخر سے کھڑاؤ اور دنیا کے کسی بھی ملک میں انسانی حقوق کی خلافرزیوں پر اس یقین کے ساتھ بات کرے کہ اس کے اپنے ملک میں انسانی وقار مقدم ہے اور اس کی سرزمین پر کبھی کسی انسان کی تقریم پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا جب ہم خود اپنا آپ مسائلیہ بنا لیں گے تو دنیا خود بخود ہماری بات سننے اور سمجھنے لگے گی اور اس کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ہم خود ملک میں بسنے والی مختلف اقوام اور برادریوں کو آپس میں جوڑیں اور ایک دوسرے کے مسائل سے واقف ہوں یاد رکھئے کہ یہ بہت اہم ہے کہ ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے کے لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور یہ بھی انتہائی عام ہے کہ ہمیں لوگوں کے مسائل اور تقالیف کا علم ہو ہمیں معلوم ہو کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور انہیں کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے جب ہم یہ سمجھ جائیں گے جب ہمارے بیچ پل بن جائیں گے ہمیں ایک دوسرے کے درد کا اور ظلم کا ادراک ہوگا انسانی حقوق پامال ہونا بند ہوں گے ملک میں دستور کی بالا دستی ہوگی تو پاکستان خود بخود زندہ باد ہوتا چلا جائے گا کیونکہ پاکستان پر بسنے والے انسان زندہ باد پائندہ باد ہونے لگیں گے